خواتین پر ظلم و تشدد غیرت کے نام پر قتل معاشرے میں خواتین کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے بارے میں ہم آپ کو مسلسل آگاہ کرتے رہتے ہیں جس پر بعض دفعہ ایسے مردوں کی مشکلات کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جو اپنی بیڈیوں کے غلط روئیے یا ذہنی تشدد کا شکار ہیں یاد رہے کہ بحیثیت انسان عورت اگر مظلوم ہے تو اس کے ظلم کے قصور سے بھی ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کی طرح عورت بھی اتنی ظالم اور سنگدل ہے کہ اس کے ظلم و ستم کی داستانیں ہر روز ہمارے سامنے آئیں اس کے باوجود کبھی کبھی عورتیں بھی مردوں پر ظلم کرتے ہوئے اس انتہا تک پہنچ جاتی ہیں جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن ظلم کی اپنی داستانیں رقم کرتے وقت بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد اکثر موجود ہوتا ہے قتل کی کئی وارداتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے مقدمات میں نامزد قاتل پولیس کی تفریش میں بے گناہ ثابت ہوتے ہیں اور مدعی ملزم بن جاتے ہیں جی ہاں اکثر ایسے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں کہ کسی شخص کو اس کا قریبی رشتدار یا گھر کا کوئی فرد خود بھی قتل کر کے مقدمہ کسی اور کے خلاف درچ کروا دیتا ہے لہور میں دو ایسے ہی واقعات پیش آئے جن میں ایف آئی آر میں نامزد ملزم تو بے گناہ قرار پائے اور قاتل کوئی اور نکلا مختلفین کے دکھ سک کے ساتھ ہی ان کے انتہائی قریبی یہ قاتل آخر کون تھے اور ان کو کیسے گرفتار کیا گیا لہور کے علاقے باغبان پورا میں چوبیس اگست کو چالیس سالہ محنت کش عبد الرحمن کو گھر میں تیزدار آلے کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مقتول کی بیوہ ناہید کے مطابق وہ فجر کے وقت بچوں کو مدرسے چھوڑنے گئی واپس آئی تو اس کا خاون خون میں لطپت مردہ پڑا تھا صرف یہ دو بچے میں لے کر گئی جب میں چلی گئی تو ادھر میرے دس منٹ ہو گئے دس منٹ کے بعد پھر میں تھوڑا سا واک کروایا مکر میرے بلوکیش رہائی رہتا ہے تو میں روز ہی کرتی ہوا پندرہ ملٹ واک میں ہو گئے تو میرے خال سے چھ بجے کا ٹیم تھا بیس منٹ کم چھ پندرہ منٹ کم چھ بجے کا ٹیم تھا جب میں واپس آگئی تو اتنی ایٹ پڑی سی ایٹ کی بعد میں نے جب دیکھا خون پھر میں جوتیا پٹا نہیں پا کے پھر میں نکل گئی ایک کھڑوسی کا دروازہ کٹکا ہے دوسرے کا پولیس نے مقتول کی بیوہ کی رپورٹ پر شیر خان اور سعید نامی دو افراد کے خلاف مقدمہ دج کر کے تفتیش شروع کر دی کوئی تیس سال کے قریب عمر ہے پتھان ہے ویسے سیٹلڈ ہیں یہاں یہیں کی سمجھنے پدائش ہے لیکن پیچھے سے دیر کی طرف سے ہیں تین بچے ہیں مزدوری کرتا ہے صبح اس کی وائف جو ہے وہ کوئی چھ بجے کے قریب بچوں کو مدرسہ چھوڑنے گئی ہے وہ روٹین میں اندر جاتی ہے اور پیچھے سے یہ اس کا جب وہ آئی ہے تو دیکھا ہے کہ یہ گلہ اس کا کٹا ہوا ہے تیز دہر حالے سے تو اٹس اسٹریٹ مرڈر اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ تفتیش شروع کر لیا آپ کے سامنے یہاں انہیں لاش تحویل میں لے لیا اپنی کاروائی شروع کر دیا عبد الرحمان کے قتل میں نامزد ملزم تفتیش میں بے گناہ نکلے مگا موبائل فون کے ریکارڈ نے قاتل کا بھانڈا پھوڑ دیا پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو وہ بے گناہ نکلے جس پر پولیس نے مکتول کی بیوہ کے موبائل فون کا ریکارڈ مکلوایا تو وہ کوئے والے دن اور اس سے قبل اس کا رابطہ بارہا اپنے ایک رشتہ دار خورم سے ہوا تھا جس پر پولیس نے ناہیت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے حراست میں لے کر تفتیش کی تو اس نے خاون کے قتل کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے کہنے پر خورم نے عبد الرحمان کو قتل کیا ہے پولیس نے ملزم خورم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے ہیں مکتول تھا عبد الرحمان اس کی فیملی کی انٹیروگیشن کی گئی تو اس کی بیوی جو ہے جب ہم نے بھی سی ڈی آر ریکارڈ لیے اور جو ہمیں سسپیشن آرائز ہوا کہ اس کے فون کالز کن کے ساتھ زیادہ ہیں اور کچھ ہمیں شکوک و شبھات کی بنیاد تھے تو اس میں اس کا کانٹیکٹ اس کے جتھانی کے بھائی کے ساتھ تھا بہت زیادہ اس کو بھی ہم نے شاملے تفتیش اس کے اندر کرنا چاہتے تھے ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے تو اس کی جب تفتیش کی گئی تو اس نے ایک تو اعتراف بھی کر لیا کیونکہ جو بھی ایویڈنس تھا اس کو سامنے رکھا اور اس کی اپنی جتھانی کے بھائی کے ساتھ کنائیونس کے ساتھ اس نے اپنے ہزبن کو قتل کیا اور اس کو گلے پر چھوڑی چلا کے اس کو حالات کیا جب قاتل گرفتار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مکتول پر کوئی نہ کوئی الزام ضرور لگاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سزا سے بچا سکے ملزمہ نے اپنے مکتول شوہر پر کیا الزام آئیت کیا ملزمہ ناہیت کا کہنا ہے کہ اس کا خامن نشے کا عادی تھا تانگا کر اس کے قتل کا منصوبہ بنایا اور خورم کے ذریعے اسے قتل کروا دیا لہور کے علاقے باغبان پورا میں بیوی کے ہاتھوں قتل قربائے جانے والے عبد الرحمن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں مگر آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ اسی علاقے میں رہائش پذیر ایک اور شخص کو بھی کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا اور جب قاتل گرفتار ہوا تو سب لوگ حیرت زدہ تھے باغبان پورا کے علاقے میں ہی اکتیس اگست کو تین بچوں کے باپ شاہد کو اس کے گھر میں نامعلوم افراد نے تیزدار آلے کے وار کر کے موکے گھاٹ اتار دیا تھا بیوار روبی کا کہنا تھا کہ اس کے خوان کا پرائز بان پر انعام نکلا تھا اور چند افراد سے اس کا لیندین کا تنازع چل رہا تھا پولیس نے بیوار روبی کے بیان پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی مگر ملزمان کا کوئی سراغ نہ ملا بکول اس کی نفس کے کہ یہ شام کو آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بندے ملنے آ رہے ہیں تو جب تک وہ میرے پاس ہیں تو آپ نے اوپر سے نیچے نہیں آنا تو وہ کہتی ہے کہ ہی منٹ شور کہ میں اوپر چلی جاؤں اور اندر سے جب میں کنڈی لگا لی ہے پھر یہ کہیں نیچے آیا ہے اور اپنے جو کوئی اس سے ملنے آیا تھا اس کے پاس آیا ہے وہ کہتی ہے کہ میں جب کوئی دو تین گھنٹے کے بعد نیچے آئی ہوں تو اس کی اس طرح ڈیڈ بڈی پڑی ہے تھی چھوڑیاں اس کو ماری کی تھی ادھر پیٹ میں اور اس میں سارا تو ابھی تک ہم ساری فیکٹس کلیکٹ کر رہے ہیں سیسٹیٹ مرڈر کیس اس میں جو بھی انشاءاللہ سامنے آئے گا وہ اس طرح کلتاز قتل کی سوارداد میں بھی ملزم کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی روبی اور اس کا قزن تھا دونوں کیسے گریفتار ہوئے آئیے جانتے ہیں قتل کی سوارداد کی تفتیش کے سلسلے میں جب مقتول اور اس کی بیوہ روبی کے موبائل فون کا ڈیٹا نکلوایا گیا تو روبی کے موبائل فون کے ڈیٹا سے اس کا قزن مشکوک قرار پایا جس میں پولیس نے اس کے قزن کو حراست میں لے کر پوچھ اچ کی تو اس نے شاہد کے قتل کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنی قزن روبی کے کہنے پر اس کے خاوند کو قتل کیا ہے مقتول محمد شاہد ہے اس میں بھی اس کی بیوی انوالف ہے اور وہ تقریباً رات کے وقت اس نے یہ کام کیا کہ جو اس کا قزن ہے خورم شہزاد اس کے ساتھ اس کے انوالفمنٹ کی اسی طریقے سے جو ہم نے ہمیشہ سے ہے کہ فیملی میمبرز کی سی ڈی آرز لے کے ان کی ریکی کر کے کہ ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور کس طرح کے معاملات میں وہ انوالف ہیں اس میں بھی اس کی جو بیوی تھی مقتول کی اس کا ہاتھ نکلا اس قتل کے سلسلے میں ملزمان کا کیا کہنا ہے آئیے ان سے ہی جانتے ہیں ملزمان روبی کا کہنا ہے کہ اس کا خوان نشے اور جوے کا عادی تھا وہ لوگوں سے کرز لے کر جوہاں کھیلتا تھا وہ خود تو زیادہ تر گھر سے غائب رہتا تھا اور لوگ کرز واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرتے تھے جس پر اس نے اپنے قزن کے ساتھ مل کر شاہد کو قتل کروا دیا گھر مارتا بہت زیادہ ساتھ جوہاں کھیلتا تھا گھر سے باہی رہتا تھا اس لیے مروایا میں نے جوہاں کھیلتا تھا گھر سے باگ جاتا تھا خرچہ نہیں دیتا تھا لوگ مجھے خرچہ دیتے تھے وہ نہیں دیتا تھا جوہاں کھیلتا تھا کہ جوہاں مجھے اپنے اپنے قزن کی مدد لی تھی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان سے تفتیش چاری ہے جلدی چالان مکمل کر کے عدالت میں بھی جوا دیا جائے گا جبکہ اب درہمان کے قتل میں ملوث ملزم خرم کی گرفتاری کے لیے ٹیم بنا دی گئی ہے کرمی امین لیاقر بشیر کے ساتھ آمی شزا سما لاہور میاں بیوی میں اختلافات اور جھگڑے ہر گھر کی کہانی ہیں مگر بد نصیب ہوتے ہیں وہ گھرانے جن کے سر برا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں پروگرام کرائم سین میں وقت ہوئے ایک مختصر سے وقفے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہوں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمد جب عدالتوں کے بجائے مختلف مسائل کے فیصلے خود ہی کیے جانے لگیں اور اپنی مرضی کی سزائے بھی خود ہی دی جانے لگیں تو اس سے نہ صرف کسی ایک فرد کا نقصان ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مراتب ہوتے ہیں راولپنڈی کے تھانہ ریس کورس کے علاقے پیپلز کالونی میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں دوسری شادی کرنے پر باپ نے خود بھی اپنے بیٹے کے خلاف ایک فیصلہ سنایا اور خود ہی اس پر عمل بھی کر دیا کمال خان سوات کا ریشی ہے اس کی شادی اس کے باپ علی حیدر نے اپنی بہن کی بیٹی سے کی تھی کمال خان پانی کی سپلائی کا کام کرتا تھا اور سوات سے راولپنڈی منتقل ہو گیا تھا کمال اس نے لاب میریج کی ہوئی تھی اور یہ رہتے تھے نصیر آباد کے علاقے میں ہمارے ساتھ ہی ازتانہ ریس کورس کے مولی کا علاقہ میں رہتے تھے راولپنڈی منتقل ہونے کے بعد کمال کے سائمہ نامی خاتون سے تلقات قائم ہو گئے جو پیپلز کالونی میں ہی رہتی تھی کمال نے سائمہ سے شادی کر لی اور یہی رہنا بھی شروع کر دیا سائمہ سے شادی کے بعد کمال کا باپ خوش نہیں تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے اس کی شادی اپنی بھانجی سے کروا چکا کمال خان کے باپ کو کسی نے بتا دیا کہ اس کے بیٹے نے راولپنڈی میں سائمہ نامی خاتون سے شادی کر لی ہے اسی لیے وہ سوات میں اپنی پہلی بیوی کے پاس نہیں آتا یہ اطلاع ملنے کے بعد علی حیدر غصے میں آ گیا اور اس کی تصدیق کے لیے اس نے اپنے بیٹے سے رابطہ کیا جس نے اس شادی کی تصدیق کر دی کمال خان کی دوسری شادی تھی کمال خان کی اس سے پہلے علی حیدر کی بہن کی بیٹی کے ساتھ یعنی علی حیدر کی بانجی کے ساتھ شادی ہوئی تھی کمال اور سائمہ کی شادی کو اس وقوعے سے تقریباً چار مہینے پہلے ان دونوں کے تعلقات استبار ہو گئے اس کے بعد ان کی شادی ہوئی علی حیدر نے اپنی بہن کی بیٹی کا گھر اجڑتے دیکھا تو کمال خان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ دوسری بیوی کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلے مگر کمال خان نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا پہلے وہ کافی اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہا کہ تم اپنی دوسری بیوی ہے اس کو چھوڑ دو اور اپنی پہلی بیوی کے پاس آ جو جب وہ نہیں مانا تو پھر وہ ہتھیار سے لیس ہو کر ان کے ساتھ محس کرنے چلے پہلے بھی دو تین دفعہ یہ گیا وقت میں وقت ایک بات کہ تم گھر آجو اور اس کو چھوڑ دو طلاق دے دو وہ مانتا نہیں تھا اس کا اختلاف یہ تھا یہ اسے کہتا تھا کہ اس عورت کو چھوڑ دو وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا اپنی بیوی کو جس کے ساتھ اس میں اللہ مریج کی ہوئی دوسری شادی تو ہو چکی تھی جس کے بعد دانشمندی تو یہی تھی کہ دونوں گھروں کو بسانے کی کوشش کی جاتی یا کسی اور طریقے سے معاملے کا حل نکالا جاتا مگر ایسا نہیں کیا گیا بلکہ ایک دوز علی حیدر مسلح ہو کر اپنے بیٹے کے گھر پہنچ گیا علی حیدر کے کئی بار سمجھانے کے بعد جب کمال خان کسی طور واپس جانے پر راضی نہ ہوا تو وہ اپنے بھائی اور بیٹے نحال اور گلزار کے ساتھ مسلح ہو کر راولپنڈی آ گیا علی حیدر اپنے بیٹے اور بھائی نحال اور گلزار کے ساتھ اس لے سے لے سو کر آیا سواد سے یہ آئے تھی پیپلز خالنی مکنولا سائمہ بیوی کے رہائشگاہ پر گئے ہیں انہوں نے ہاتے ساتھ ان کے ساتھ تلخ کلامی شروع کر دی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ واپس چلو اس تلخ کلامی کے نتیجے میں اور اپنے باپ کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر علی حیدر کا بیٹا کمال بھاکتاو آیا اور اس نے کوشش کی کہ اپنے باپ سے پسٹل لے لیا جائے اس نے ایک مردبہ پھر بیٹے کو ساتھ چلنے کو کہا تو ان میں تلخ کلامی ہو گئی علی حیدر نے پسٹل نکال کر اپنی بہو سائمہ پر تان لیا جس پر کمال خان نے اسے پکڑ لیا علی حیدر نے گولی چلا دی جو اس کے بیٹے کے سینے پر لگی اور وہ گر گیا اس دن یہ بروز وکوا جب یہ گیا ہے اس گھر میں تو اس نے جا گیا اس کو کہایا کہ تم نے اسے چھوڑنا ہے اور آگے لگو میرے ساتھ چلو تو اس کو مارنے لگایا اس لڑکی کو علی حیدر تو یہ آگے ہو گیا ہے اس کا بیٹا کمال تو اس نے جو فائر کیا ہے تو وہ اس کو لگ گیا پیٹ میں بیٹے کو گولی مارنے کے بعد علی حیدر کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا اس نے سائمہ پر بھی فائرنگ شروع کر دی اور اسے بھی وہیں ڈھیر کر دیا علی حیدر نے پہلے فائر کیا جو اس کے اپنے بیٹے کمال کو لگا اور کمال زخمی ہو گیا اس کے بعد اس نے فائرنگ کی اپنی بہو سائمہ پر جس کے نتیجے میں وہ موقع سے موقع پر ہی جانبھاک ہو گئی جس کے بعد وہ دونوں تینوں بندے گلریز نحان اور علی حیدر موقع سے فراد اس کے بعد اس نے فائر سیدھا اس پر کر دیا ہے سائمہ عورت تھے لڑکی پر جو اس کی بیوی تھا اسے چھاتی پر وہ وائر لگا وہ موقع پر گر گئی اور وہ جانبھاک ہو گئی سائمہ کے گرسہ نہ ہونے کی وجہ سے پولس نے ابتدائی طور پر اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا اور قاتل کو ساتھیوں سمیت گرفتار بھی کر لیا چونکہ مقتولہ کے ابھی تک کوئی بارسین سامنے نہیں آئے اور ایک کاؤنیزبل افنس ہو گیا تھا قابل دستنازی پولیس اس لیے پولیس نے قانونی ریکوائرمنٹ کہتا ہے جب تک بارس سامنے نہیں آتی اس نے پولیس سامنے جب بارس سامنے آ جائیں گے تو اس کے حساب سے قانونی کروائی مکمل کر گیا ہماری حضر جو ہے وہ مین ملزم ہے اگر معاملے پر دانشمندی کا مظاہرہ کیا جاتا اور معاملے کو سلجانے کے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار کیا جاتا تو ایک انسانی زندگی بچ جاتی لیکن جھوٹی انا کے پیچھے اس معاملے میں جلد بازی کی گئی اور انجام ایک کی موت اور باقی کی جیل کی زندگی نکلا کیمرمین ندیم شیخ کے ساتھ علی حیدر نے اپنی بھان جی کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو تو قتل کر دیا مگر یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی دوسری بہو کا کیا خصور ہے جسے اس نے گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامان ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں